ساتھیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت ہی پاورفل دعا بتانے جا رہا ہوں پاورفل پاورفل صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کی چند ویوز مل جائیں آپ کو یقین میں لا سکوں نہیں بلکہ اس دعا کے جو الفاظ ہیں نا جب آپ سنیں گے آپ دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی یہ دعا بہت ہی پاورفل ہے کیونکہ یہ دعا ہے ہی اتنی پاورفل اور اس دعا کی خاصیت یہ ہے کہ اس دعا کو کرنے سے آپ جو ہے جو ارادہ کریں گے جو آپ سوچیں گے آپ کا جو بھی مقصد ہوگا آپ کا جو بھی کام ہوگا بڑے سے بڑا کام ہوگا وہ کام حیرت انگیز طور پر شاکنگ ریزلٹ کے ساتھ پورا ہو جائے گا اور اس دعا کو اس دعا کو آپ نے کوئی لمبی چوڑی تعداد میں پڑھنا نہیں ہے بس ایک خاص طریقہ ہے اس دعا کو استعمال کرنے کا اس طریقے پہ آپ اس کو استعمال کر کے دیکھیں پھر آپ کو حیرت انگیز ریزلٹ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا تو بنی رہی میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں اس پاورفل دعا کے بارے میں اور اس کو استعمال کرنے کے بارے میں دیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے اسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں کسی بھی کام کے لیے بڑے سے بڑے کام کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی پریشانی مشکل مسئیبت کو دور کرنے کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں یہاں پہ کاموں کا نام گنا کے آپ کا وقت خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ کو اتنا بتا دوں کہ کوئی بھی کام ہو ہمارے اور آپ کے لیے مشکل ناممکن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذات مقدسہ کے لیے تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں کوئی بھی کام مشکل نہیں اور وہ کہہ دے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے پلک جھپکتے ہی ہماری اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی مشکل مسئیبت کو دور کرنے میں اور ہمارے مقصد کو پورا کرنے میں اور کسی بھی کام کام کو پورا کرنے میں قادر ہیں لہٰذا آپ کسی بھی جائج مقصد کے لیے کسی بھی جائج کام کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو بے جی جک ہو کے کر سکتے ہیں اس عمل کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پاک صاحب کاغج لیجیے جس پہ لائننگ نہ ہو اور پاک صاحب سیاہی لیجیے جل پین ہو بال پین ہو سکیچ ہو یا کیسر یا زہفران کا رنگ ہو پاک صاحب سیاہی پاک صاحب کاغج لیجیے اب اس پہ اس دعا کو لکھنا ہے آپ نے آپ اربیک میں لکھ سکیں اربیک میں لکھیں اردو میں لکھ سکتے ہیں اردو میں لکھیں ہندی میں لکھ سکتے ہیں ایک کاغج پر اگر آپ سات مرتبہ لکھ سکتے ہیں تو سات مرتبہ لکھیں یا سات ٹکڑے کاغج کر لیں اور ہر ٹکڑے پر ایک ایک بار اس دعا کو لکھیں لکھنے سے پہلے آپ نے پاک صاحب باوضو ہو جانا ہے اور قبلہ روح ہو کے بیٹھ جانا ہے اپنے کام کی اپنے مقصد کی مجبوط نیت کرنا ہے کیونکہ جو بھی آپ ارادہ کر کے اس دعا کو لکھیں گے وہ آپ کا پورا ہوگا تو ارادہ کرنا نیت کرنا شرک ہے مجبوط نیت کرنے کے بعد میں پوری پاکتریزگی کے ساتھ یقین کامل کے ساتھ اور دل کی کہہ گھرائی کے ساتھ آپ نے اس دعا کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ اس کو پھولڈ کر لیجیے پھولڈ کرنے کے بعد ایک آٹے کی گولی بنائیے اس آٹے کی گولی میں اس پھولڈ کی ہوئی دعا کو ڈال دینا ہے گولی بنا دینا ہے اسی طرح ساتوں جو آپ نے لکھا ہے ساتھوں دعا کو اسی طریقے سے آٹے کی گولی میں ڈال دینا ہے اور اس کو لے جا کر آپ نے دریا میں سمندر میں یا نہر میں ندی میں آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پہ میں آپ کو کلیر بتا دوں کہ جو فائدہ سمندر دریا ندی یا نہر میں ملے گا وہ تالاب میں نہیں ملے گا وہ کوئے میں نہیں ملے گا اگر کسی کے ہاں ندی نہر دریا سمندر نہیں ہے تو وہ تھوڑا سا مشکت کرے اور جائے کیونکہ جو طریقے کا بزرگو نے لکھا ہے دراصل وہی بہت کارگرد ہوتا ہے اب کوئی آسانی طلب کرے اور کوئی اس کا سبشتیٹیوٹ طلب کرے تو یہ اس کی کم اقلی ہے اور اس میں ناکامی کا بھی امکان ہے لہٰذا سمندر دریا یا بہتے ہوئے پانے ندی یا مہر میں آپ اس کو لے جا کے ڈال دیں اور سات دنوں تک یہی عمل جاری رکھیں کہ روزانہ سات کاغذ کے چکڑوں پر سات بار یہ دعا لکھیں اور اس کو لے جا کر ڈال دیں انشاءاللہ رجیس سات دنوں میں آپ کو شاکنگ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا حیرت انگیز طور پر جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے جس نیت کے ساتھ بھی آپ یہ عمل کریں گے جس کام کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے اللہ کے فضل و کرم سہارت انگیز طور پر آپ کو شاکنگ ریزلٹ دیکھنے کو ملے گا اور وہ کام پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے بہت ہی آسان یہ عمل ہے چاہیے یہ کہ ان سات دنوں میں جو ہے آپ شریعت متحرہ کی پابندی کریں ویسے تو ہمیشہ ایک مومن کو شریعت متحرہ کی پابندی کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب کوئی احکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کرتا ہے شریعت متحرہ کی پابندی کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں میں اس کے زبان میں اثر پیدا ہوتا ہے اور اس طرح سے وہ وزائق میں تعویزات میں دعاوں میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ملتی ہے اب یہاں پہ ایک نقطہ آپ کے حوالے کر دوں ایک فکر آپ کے حوالے کر دوں کہ جو فرج کا تارک ہے جو سنتوں کا تارک ہے اس کو نوافل سے کوئی نفع نہیں ملتا ہے تو یہ سب کیا ہیں وزائف وغیرہ عملیات وغیرہ نوافل ہیں فرائض جو ہمارے جمع اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرج کیا ہے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ان چیزوں میں ہمیں آٹومیٹکلی کامیابی ملنا شروع ہو جاتے ہیں تو کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگ بھی بہت سمجھدار ہیں اگر کوئی سوال ہے کوئی سجاو ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا باقی اس عمل کو آپ جو ہے شریعت کی پابندی کے ساتھ پرہیج کے ساتھ پرہیج تو اس میں کچھ نہیں ہے لیکن ممنوعات شریعت سے بچنا یہی پرہیج ہے کہ برے کاموں سے بچ کے ساتھ دنوں تک پاکیزگی کے ساتھ رہیں باوضو رہیں نیک مقصد کے لیے نیک کام کے لیے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ اللہ العزیز خیرت انگیز طور پر آپ کا کام پورا ہوتا ہو وہ نظر آئے گا تو اس ویڈیو میں پسکنا ہی اور اگر آپ اپنے لیے دعا خاص کرانا چاہتے ہیں اپنے کسی کام کو پورا کرنے کے لیے کسی پریشانی کو دوز کرنے کے لیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور کمنٹ میں آپ کا پیارا سا نام لکھ دیجئے انشاءاللہ اللہ العزیز آپ کے لیے دعا خاص کیا جائے گا اور آپ کو دعا خاص میں شامل کیا جائے گا آپ کا نام دعا خاص میں شامل کیا جائے گا تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جان کر رہی آپ کو یقینا پسند رہی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ابھی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپنے نسخے عمل ناکس کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھی ہے السلام علیکم آدھاب